آتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے یوم ملاد کے موقع پر جن کے ملاد شریف کی خوشیاں منانے کی خاطر میں اور آپ یہاں جمع ہیں الحمدللہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت دن میں آپ سب حضرات کو اور دنیا بھر میں سننے والوں کو چاہے وہ کیو ٹی وی کے ذریعے ہوں جس اعتبار سے بھی کیونکہ کیو ٹی وی اس میفل کو ہر بار پوری دنیا میں پہنچانے کا باعث بنتا ہے جہاں جہاں سنا جا رہا ہے میں سب رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو جشن عید ملاد النبی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اب سب کو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یومِ بلادت مبارک ہو یومِ بلادت میں سب مسلماء کرے نہ کیوں مال و جان قربا ابو لحب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں اور نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبیت و خوشیہ منا رہے ہیں الحمدللہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یومِ بلادت کی آپ سب کو میری جانب سے مبارک ہوئے الحمدللہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یومِ بلادت ہے عید کا شریف میں ہم ملاد نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید منانے کے لئے جمع ہیں میں اپنے آپ کو الفاظ کے معاملے میں غریب تصور کرتا ہوں کہ کس اعتبار سے وہ الفاظ داؤں جو حضرت کی محبت کا حق ادا کر سکے اللہ تعالیٰ گمکول شریف کی خانکہ کو تا صبح قیامت آباد رکھے اور گمکول شریف سے جو روحانیت کے جشمیں جاری ہیں اس سے لوگوں کے دل روشن ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلندی درجات عطا فرمائے جنابِ حنیفہ باسی صاحب دیگر کئی شخصیات میرے سے پہلے آمیر فیازی صاحب نے خوبصورت انداز میں ناج شریف پڑھی غلا مصطفیٰ علیہ میں نے اختصار کے ساتھ مغرب کا وقت قریب ہے ساڑھے چھے بجے میں نے اپنی گفتگو کو ختم کر دینا ہے تو تھوڑی سی دیر آپ سے کلام کرنا ہے اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا شیخ تارک مسعود صاحب پورے پنڈی شہر میں مرحبا یا مصطفیٰ کے صدایں لگانے کا باعث بنتے ہیں حافظ اکبار رزوی صاحب کی بھی ماشاء اللہ بشمار قدمات ہے اس سلسلے میں شہر میں رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے حضور علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بجا بجا فرمایا یاد رکھئے گا جیسے حضور کی شان کا ذکر حضور کی سیرت کا ذکر حضور کی خصائص کا ذکر حضور کی صورت کا ذکر یہ سب کرنا قرآن سے ثابت ہے ویسے حضور کی آمد کا اور حضور کی بیسط کا ذکر کرنا بھی قرآن سے ثابت ہے اور اللہ کی سنت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اللہ نے جا بجا قرآن کریم میں بیان فرمایا میں نے جو آیت تلاوت کی اللہ قریم برماتا ہے وہ ہی یعنی اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کے دین کو تمام عدیان پر غالب کر دیا جائے اور اللہ ہی گواہ کافی ہے میں نے تھوڑی دیر اس پر کلام کرنا ہے قرآن کریم جہاں جا بجا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ ملاد مصطفیٰ کو بھی بیان پر بارہا ہے ملاد مصطفیٰ کا بھی بیان آرہا ہے حضور علیہ السلام کی ناموز کے تحفظ کا تحفظ ناموز رسالت کا بھی بیان آرہا ہے اس آیت میں حبیب علیہ السلام کی یہ شان کہ ان کے دین کو تمام عدیان پر غالب کر دیا جائے گا یہ بیان بھی آرہا ہے یہ بیان بھی آرہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے رستے تھے وہ سب بند ہو گئے ہیں اب صرف ایک رستہ ہے اور وہ رستہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے یہ آیت حضور علیہ السلام کے عظمتوں کے کئی عنوان لیے ہوئے ہیں اللہ اکبر اس کا شان نزول آپ سنیں گے تو آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی امام علوسی نے بھی اس کو لکھا اور امام پخل الدین راضی کبیر میں اس کو نقل کرتے ہیں اور دیگر کئی مبسرین نے اس آیت کا یہ شان نزول لکھا کہ اللہ قریم نے یہاں جو ارسلہ رسولہو فرمایا اس کے وجہ یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا معایدہ لکھا جا رہا تھا تو جب حضور علیہ السلام کے اس میں گرامی لکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قفار مکہ نے کہا باقی معایدہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں اسی پہ تو اختلاف ہے اگر یہی مان لیا جائے تو پھر جگڑا کس بات کا یعنی یہاں رسول اللہ کے وجہے محمد بن عبداللہ لکھا گیا حضور علیہ السلام نے یہ مسلم میں موجود ہے حضرت علی سے فرمایا علیہ یہاں نام پہ کلم پھیر کے محمد بن عبداللہ لکھ دو حضرت علیہ نے کہا ہے یا رسول اللہ میں یہ جسارت نہیں کر سکتا میرے میں یہ جبرت نہیں ہے میرے میں یہ ہمت نہیں ہے میرے ہاتھ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ آپ کے نام کے اوپر کلم پھیر دے حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے کلم پھیرا اور محمد بن عبداللہ لکھا لیکن اللہ غیرت الہی کو یہ گوارہ نہ ہوا اللہ کی غیرت کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ میرے رسول کے رسول ہونے پر دنیا کا کوئی کون ہو سکتا ہے جو اختلاف کرے اللہ نے فرمایا تم گویاں کے سمجھتے ہو کہ ایک معاہدے سے رسول اللہ مٹا دیا تو کیا ان کی رسالت میں کوئی فرق آئے گا اللہ برواتا تمہارے ایک معاہدہ مٹا دینے سے کیا کہتا ہے میں قرآن میں بیان کر رہا ہوں والذی ارسل رسولہ ہوں ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوض فرمایا ہم نے اب اللہ اس میں میں آگے کلام کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنا نام ذکر نہ فرمایا وہ اللہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہا کہ دنیا کا کوئی بندہ دنیا میں کپھرنے والے کیڑوں کی کیا حیثیت کہ وہ میرے حبیب علیہ السلام کے نام کو مٹوائے میں کہہ رہا ہوں قرآن کا کاری جب تک قرآن پڑے گا تا صبح قیامت قرآن باقی رہے گا تو تا صبح قیامت میرے حبیب علیہ السلام سلام کی صفتِ رسالت کا ذکر ہوتا رہے گا صفتِ رسالت کا ذکر ہوتا رہے گا کہا میں بیان کر رہا ہوں اپنے حبیب علیہ السلام کی رسول ہونے کا اور پھر کہا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا اللہ گواہ ہے اس ورد اللہ ہی اس پر گواہ کافی ہے یعنی کہا ہمارے رسول کے رسول ہونا ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی پرک نہیں بڑھتا اگر ساری دنیا بھی اگر ساری دنیا بھی میرے حبیب علیہ السلام کا انکار کر دے تو یہ دنیا کی اپنی بدقسمتی ہوگی یہ دنیا کی اپنی بجللت ہوگی یہ دنیا کی اپنی بے افعاری ہوگی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑھتا اور اگر ساری دنیا بھی آکے تہلیز مصطفیٰ پہ گر جائے تو کہا میرے حبیب علیہ السلام کو تمہارے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے حبیب کی رسالت نہ تمہارے ماننے کی موتاج ہے اور نہ تمہارے نہ ماننے سے خطرے میں پڑتی ہے کہا کیوں کہا وَقَبَا بِاللَّهِ شَهِدًا اس میں کسی اور قواب کی ضرورت ہی نہیں اس میں اللہ خود گواہی دے رہا ہے اس پر اللہ خود گواہی دے رہا ہے یہاں پر امام پخر الدین راضی کہتے ہیں امام پخر الدین راضی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے رسول اللہ علیہ السلام کا رسول ہونا یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ اللہ کا قول ہے اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی گواہ کافی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے لیے یعنی اگر ساری دنیا بھی پھر جائے رسول اللہ علیہ السلام سے ساری دنیا رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے سے اگر انکار کر دے تو رسول اللہ علیہ السلام کی نالین کبھی برک نہیں پڑتا رسول اللہ علیہ السلام کے لیے اللہ کافی ہے میں بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں مجھے آپ کی توجہ چاہئے رسول اللہ علیہ السلام کی شانِ رسالت ہو یہاں وقباب اللہ شہیدہ اللہ کافی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے لئے گوا اب رسول اللہ علیہ السلام کے مقامِ رسالت ہو رسول اللہ علیہ السلام کی ختمِ نبوت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علمِ غیب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہو یا جتنی بھی شانیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ بار بارہ یا کسی کے ماننے یا نہ ماننے کی محتاج نہیں ہے وَقَبَا بِاللَّهِ شَهِدَةٌ اللہ ہی انس پر قواہ ہے اور امام بخلدین رازی کہتے ہیں وَقَابِ بِقُلْ شَئِعِرْ رسول اللہ علیہ السلام کا سلام کیلئے اللہ ہر شہ میں قابی ہے آپ سمجھ نہیں رہے مجھے بتائیے اگر امام بخرو دن راضی کہتے ہیں کوئی بادشاہ کہہ دے کہ یہ میرا وزیر ہے مثال کے طور پر حنیب آباسی صاحب بیٹھے ہیں حکومت نے کہا کہ یہ ہمارا بلا معاملے میں جو ہے وہ نمائندہ ہے یہ بلا معاملے میں بلا ہمارا وزیر ہے اگر پورا ملک بھی وزارت کا انکار کر دے تو کیا اس کی وزارت ختم ہو جائے گی اگر حنیب آباسی صاحب یہاں آئے ہیں میں بولوں یہ حکومت کے بلا منصب پر پاہد ہیں اور پورا مجمع ہاتھ اچھالے گے نہیں نہیں یہ حکومت کے اس منصب پر ہم ان کو نہیں مانتے تو کیا ان کا منصب ختم ہو جائے گا مجمع یہاں پریشان بیٹھا رہے گا یہ واپس جار کے اپنا دفتر سنبھال لیں گے یعنی اگر بادشاہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر ہے امام بخرو دن راضی کہتے ہیں تو پوری دنیا کا ہر فرد بھی کہے کہ یہ وزیر نہیں ہے جب تک بادشاہ نہیں کہتا کہ یہ وزیر نہیں ہے تب تک وہ وزیر رہے گا اب آپ بخرو دن راضی کہتے ہیں میرے رسول کو اللہ نے رسول ولایا ہے میرے رسول کو ختم نبوت کا تاچ اللہ نے دیا ہے اب ضمیل میں پھر لے والے ایک بار چھوڑ کے دس بار انکار کریں رسول کی نالیل کیا نالیل کے دس میں کبھی مرک نہیں پڑتا ایسے یہ جیسے کچھ چارج کی طرح بھو کر کے حرکت کرتا رہے چارج نے پھر بھی چھمکتے رہلا ہے اور تم جیسے کئی آئے کہیں کہیں ناپات اعلیٰ درود بار کیا مردود میرے نبی کل بھی سراج مونیر تھے میرے نبی آج بھی سراج مونیر ہے میرے نبی کل بھی چمکتا سورج تھے میرے نبی علیہ السلام آج بھی چمکتا سورج ہے میرے نبی کل بھی رسول تھے میرے نبی آج بھی رسول ہیں میرے نبی کل بھی خاتم النبیگین تھے میرے نبی آج بھی خاتم النبیگین ہیں اور قیامت کی صبح آ جائے گی ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا لارا ہمارا نبی کر لو بدلی رسولوں یہ ہوتی رہی چاند بدلی کا لکلا ہمارا نبی ہو کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ٹوبے نہ ٹوبا ہمارا نبی ہائے 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 میرے نبی علیہ السلام کسی کو ماننے کے موتاج نہیں میرے نبی علیہ السلام خود بتاؤنا اگر کوئی بادشاہ جا رہا ہو راستے میں کوئی بھنگی کھڑا ہو کے کہہ دے میں نہیں مانتا تو بھنگی کو کہا جائے کہ ہو بھنگی سائیڈ میں ہو جا تیرے ماننے نہ ماننے سے پر کہیں جان بچا اسی طرح ہم کہتے ہیں رسول کی شعلیں نہ ماننے والوں اپلا ایمال کی بکر کرو اور اپنی آخرت کی بکر کرو میرا رسول کسی کا موتاج ہے ہی لئے اللہ کے سبا اللہ اکوی اللہ اکوی اب اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو جتنی شانے دی اللہ نے برمایا ورفان آلہ کا ذکرہ اللہ نے برمایا ومار صلی اللہ علیہ رحمتا للعالمین اللہ نے برمایا قد جاکم من اللہ نور اللہ نے برمایا لقد جاکم رسول من الفسکم عزیزن علیہ اللہ میرے حبیب علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرتا جا رہا ہے آمد کو بیان پرماتا جا رہا ہے کرتے کرتے حضور کی آنے کو بیان کرتا جا رہا ہے سارے چودہ سو سال ہویں کیتے لوگوں نے کوشش کی یہ ذکر روک لے کی کیتے لوگوں نے کوشش کی یہ مناد روک لے کی جتنے لوگوں نے کوشش کی حضور علیہ السلام کی شاہر کو گھٹا لے کی لیکن احمد رضا رحمت اللہ علیہ عالی حضرت نے کیا خوب کہا یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ہاتھ اٹھا کے بولو مٹ گئے میرے ساتھ کہو مٹ گئے اوہ سارے بولو مٹ گئے انج کر کر مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ورہ پانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ بر میرے ساتھ کہو یا رسول اللہ ورہ پانا لارہ عصار ورہ پانا لکا ذکرک کا ہے سایہ تجھ بر بول اون چاہے تیرا ذکر بھالا تیرا اللہ حبیب علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے بہت بڑا بلایا بہت بڑی شانتہ بروائی ہے کہا میرے حبیب علیہ السلام کے لئے میں گواہ کافی ہوں ساری دنیا انکار کر دے ان کو فرق نہیں بڑھتا پھر برمایا کہ ہم نے ان کو ایسی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے ایسی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ ہم ان کے دین کا تمام دیان پر غلبہ عطا کریں گے خواہی منکرین جتنی روکلے کی کوشش کریں کوئی روک نہ پائے گا اب اللہ قرآن کریم نے قرآن کریمیں بنوائے اللہ قرآن کریم نے بے شمار مقام پر حضور علیہ السلام کے آمد کا ذکر کیا ولادت کا ذکر کیا حضور کی شانوں کا ذکر کیا کہ وہ جس نے اپنے حبیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اللہ ہوا کوئے یا ملاد کی دوسری آئے دیکھیں لقد جاکم رسول یا کئی آیا حبیب علیہ السلام تشریف لائے اب آج کوئی پوچھے یہ ادقا میں اتنا جشن کیوں منایا جا رہا ہے کراچی میں اتنا جشن کیوں منایا جا رہا ہے شیخ تارک صاحب آپ نے کیوں پورے شہر کی سڑکوں کو بند کر دیا پورے سہر میں جو ہے وہ جلوس نکلا ہے کہ سارے حضرات بیٹھے ہیں یہاں کہا کہ کیوں اتنا ملاد منا رہے ہو اللہ اکبر اس میں میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ میں نے کہا ملاد کی جتنی آیات ہیں جس نے لقد جاکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے حبیب علیہ السلام کو ہمارے درمیان تشریف لائے یا ہم نے بیجا مبوس فرمایا اب جب بھی کوئی آنے والا آتا ہے یا بھیجنے والا کسی کو بھیجتا ہے تو آنے والے کا استقبال اس کی حسیت کی مطابق ہی نہیں کیا جاتا بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے سمجھا رہی ہے اگر مثال کے طور پر کسی حکومتی ایوان میں کوئی جانے والا بھی عام آدمی ہو اور اس کا سبارشی بھی عام آدمی ہو معمولی آدمی ہو تو ممکن ہے دس دن تو اس کی ملاقات ہی نہ ہو روزانہ جو ہیں لائنوں میں کھڑے ہو ہو کے خوار ہو کے واپس آ جائے سمجھا رہی ہے دس دن بعد اس کی جو ہے وہ دیسے چوتھے درجہ پہ کسی سے ہلکی سی ملاقات ہو جائے پھر بھی پتا نہیں کہ اس نے کس مو سے بات کی جائے ملا بھی جائے یا نہیں ملا جائے ہر حکومت میں یہی ہوتا ہے ملا جائے یا نہیں ملا جائے سمجھا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے حکومت اس نے سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں ایک بندے کے لئے تو اور دفتر کھول کے نہیں بیٹھ سکتے لیکن اگر ایسا ہو کہ وہی بندہ جو ایک دن وزیر صاحب سے ملنے آئے اور وزیر صاحب اس کی چہرہ دیکھنا بھی بسند نہ کرے اگلے دن وزیر آزم کی جٹی لے کے چلا جائے تو کیا ہوگا وزیر صاحب خود استقوال کریے دروازے پہ کھڑے ہوں گے کوئی پوچھے گا حضور والا یہ وہی عام آدمی ہیں جس کو کل آپ نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا اور آج اب اس کے استقوال کریے دروازے پہ کھڑے ہیں وزیر صاحب بتائیں گے بات اس کی نہیں ہے بات اس کے بھیجنے والے کی ہے آج یہ اپنی حصیت سے نہیں آ رہا آج یہ وزیر آزم کی چٹھی لے کے آ رہا ہے پروٹوکول اس کو دے رہے ہیں اصل میں اعترام وزیر آزم کے بھیجنے کا ہو رہا ہے تو پتا چلا کوئی عام آدمی بھی خاص کے بھیجنے سے دائے تو اس کا استقوال عام کی حصیت سے نہیں بلکہ خاص کے حصیت سے ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ اگر ایسا ہو جائے کہ آنے والا بھی خاص ہو اور بھیجنے والا بھی خاص ہو آنے والا حنیب عباسی صاحب پون کریں کہ بھئی بلا ملک کا وزیر آزم آ رہا ہے اس نے ہم نے آپ کے پاس بھیجنا ہے اب آنے والا بھی خاص ہے اور بھیجنے والا بھی خاص ہے پھر تو استقوال اور مہمان نوازی کا انداز ہی بدل جائے گا اب دنیا کی مثالوں سے نکلو اور بارہ عبیل اول پہ آؤ آج آنے والا رحمت اللہ علمیل ہے اور بھیجنے والا رب اللہ علمیل ہے اس لئے سننے کا جوس نہیں کرتا دل کے دروازے کھول کے استقوال کی طباب تیاریہ کر کے پوری چال لگا کے کہتا ہے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ ایسے نہیں آمد مصطفیٰ مصار رسول اللہ جس سلسل آیا جس سلسل آیا ہاتھ اچھا کے بولو ارے بادشاہ آہو ارے پچھتا آہو ارے بادشاہ آہو ارے پچھتا آہو نگاہیں چھتا خصور آگئے ایسے نہیں پورا بجوہ ہاتھ اچھا کے بولے حضور آگئے حضور آگئے ناج شریف آپ نے اتنی خوبصورت سن لی کہ میرے جیسے کی گنجائش بلکل نہیں ہے لیکن آخر میں ایک بار ہاتھ اچھا کے کہو حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حلیوہ کو پہنچے خبر آگئے خبر آگئے میرے گھر میں آہو حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے اچھا اللہ نے ویسے جہاں بھی اپنا شان بیان کی نا اپنا نام بیان فرمایا اندہہ لا قلی شہن قدیب اللہ نور السماوات والا جا بجا اللہ تعالیٰ اپنا نام سے بیان کر رہا ہے اپنے نام سے بیان فرما رہا ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرما آتا ہے وہ اس میں ذات نہ بیان فرمایا پرمایا ہوا اللہ ذی ارسل رسول وہ جس نے اپنے حبیب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اپنا نام ذکر نہ برمایا کتنی شانے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن اپنا نام لے کا بیان فرما آتا ہے یہاں جب تعرف کروا رہا ہے تو نام سے نہیں برما رہا کیسے پہچان کروا رہا ہے اب یہاں پر ممصرین کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ اللہ نے وہ اللہ کیوں نے بروایا وہ اللہ کیوں بروایا یہ کیوں نے بروایا وہ اللہ جس نے رسول بنا کر بھیجا یہ کیوں بروایا کہ وہ جس نے رسول بنا کر بھیجا کہاں بات یہ ہے اللہ برما رہا ہے اے مسلمانوں اگر جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو پہلے حبیب کو پہچالو اور بھر دیکھو کچھ کا بھیجا ایسا ہے بھیجنے والا خود کیسا ہوگا جب بھیجا ایسا ہے تو بھیجنے والا خود کیسے ہوگا اب یہ ہو جو ہے یہ غیب ہے یہ غیب کا سیزہ ہے اور اللہ جو ہے یہ اس میں وصول ہے یعنی جب تک اس کے ساتھ اضافت نہ کی جائے کسی بات کے ساتھ اس میں محصل سے مراد یعنی جب تک کسی بات کی اضافت نہ کی جائے مثال کا طور پر میں بولوں یہ وہ ہے اب ہر کوئی تو نہیں جانتا کہ یہ تنویر ہے میں بولوں یہ وہ ہے لوگ پوچھوں گا یہ کون ہے میں بولوں گا جو کراچی سے آیا ہے جو چودری ہے بڑا چودری ہے چودری تنویر نام ہے کراچی کا چودری ہے بھائی کسی پنڈ کا چودری نہیں ہے پھر لوگ سمجھیں گے اچھا 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 اگر میں خالی وارد ہوں یہ وہ ہے خجمہ پوچھے گا یہ کال ہے اب یہاں پر بتا طلاق اللہ جو ہے یہ اس میں محصل ہے جب تک اس کے ساتھ اضافت نہیں کی جائے گی بات سمجھانے کے لیے یا سمجھ ہی نہیں آئے گا ارسل رسولہ جو ہے یہ اس کا صلح ہے اس سے بتا چال رہا ہے کہ بات کیا ہے اب بتا طلاق اللہ غیب ہے اللہ جو ہے یہ اس میں محصل ہے ارسل رسولہ صلح ہے اللہ اللہ اب تمہیں بات سمجھ میں آئے گی اگر سمجھنے بیٹے ہو آگئی اللہ فرما رہا ہے اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو اس کو تو دیکھو اس کو دیکھ کے سوچ اور بھیجنے والا کیسا ہوگا نہیں سمجھ رہے یار اگر وہ مجھے کوئی بولے میری موبائل کی کمپنی ہے میں وہ ہوں جس نے موبائل بنایا میں بولوں گا ستائیس سو موبائل ہے بھائی تو نے کون سا موبائل بنایا جب وہ کہے گا میں نے آئے پون بنایا تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہوگا وہ بولے گا میری پروڈکٹ کو دیکھو اور پھر میری مہارت کا اندازہ لگاؤ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کو دیکھو پھر میری شال کا اندازہ لگاؤ کہ میں کس شال کا ہوں سمجھا رہے یارے وہ سیاء نور قدیم ہے وہ دلیل رب کریم ہے وہ جہاں بھی جلوہ نماء ہوئے تو نماء یا شال خدا ہوئی وہ جہاں بھی جلوہ نماء ہوئے وہ جہاں بھی جلوہ نماء ہوئے وہ جہاں بھی جلوہ نماء ہوئے جلوہ نماء ہوئے میں کہوں یہاں بھی جلوہ نماء ہوئے میں بھی جلوہ نماء ہوئے لوگ سمجھ جائیں گے یہ ہے سمجھا رہے ہیں بلا تمثیر ان کو ان کو مجھے ضرورت ہے اپنے کاموں کی اپنے تعرف کے لئے اللہ کو ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ اپنے حبیب کی شال بتا رہا ہے اور مجھے میرے علم کو دیکھ رہا ہے تو حبیب کے علم کو دیکھو پھر سوتو دیا ماں ایسا ہے تو دینے والا کیسا ہوگا میری سخاوت کو دیکھ رہا ہے تو حبیب کی سخاوت کو دیکھو حبیب تو اللہ کے موتاج ہے نا موتاج کا جب ہی عالم ہے تو غلی کا عالم کیا ہوگا مالک کا عالم کیا ہوگا جو دیکھنا چاہتے ہو حبیب کو دیکھو حبیب کو دیکھ کر سوچو کہ وہ بھیجنے والا کس شال کا ہوگا قابل استاد ہو کہتا ہے نا میرا فلان شاگرد یونیورسٹی بات پر بغر کرتی ہے فلا ہم سے پڑا ہے وجہ کیا بھائی اپنا نساب بداؤ کہا دیکھو ہمارے شاگردوں کا یہ عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا سمجھا رہی ہے تو یہاں سے فرماہت ہا رہا ہے حبیب کو دیکھو جب لینے والا ایسا ہے اللہ سے تو وہ دینے والا رب کیسا ہوگا اللہ حضرت اللہ قریب نے اپنے حبیب علیہ السلام کی شان کو بیان فرماتا ہوئے فرمایا اپنے حبیب علیہ السلام کی عزت کو بیان فرماتا ہوئے فرمایا اب میں ایک ایک بات پہ کلام کرتا ہے علم ان کا کیسا ہے ان کا کیسا علم دیکھو پھر ان کا حساب لگاؤ ثقاوت ان کی کیسے دیکھو پھر ثقاوت کا حساب لگاؤ رحمت ان کی کیسے دیکھو پھر رحمت کا حساب لگاؤ لیکن وقت نہیں ہے حسن و جمال دیکھنا ہے تو حبیب کا حسن و جمال دیکھو حبیب کا حسن و جمال دیکھو پھر انتازہ لگاؤ کہ رب قریم کا شان کیا ہوگی اس رب قریم کا مقام کیا ہوگا اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے غلامت پھر پرمایا مبصرین یہاں حضور علیہ السلام کی شان کو بیان پر ماتوئے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تمام صفات کا نظرات کرے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ سلام مظہر شانِ خدا ہے مظہر شانِ خدا ہے رسول اللہ ﷺ علیہ وآلہ وسلم علامہ احمد یار نیمی رحمت اللہ تعالی نے یہاں بڑی خوش صورت بات کی کہ جیسے سورج کو کوئی آنکھ مر کے یوں نہیں دیکھ سکتا آئینے کو رکھا جائے نا تو اس آئینے میں سورج نہیں آتا کہ محق کو سورج نہیں آتا لیکن اس سورج کی تابش محسوس ہو سکتی ہے اس سورج فکر میں دیکھتے ہیں کہا اللہ کو کوئی براہ راس نہیں دیکھ سکتا لیکن ذات مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ ذات مصطفیٰ کو تیک بندہ یہ حضاظہ لگا سکتا ہے اور جس کا بھیجا اتنا کامل اکمل ہے تو بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا بھیجنے والے کی شان کیا ہوگی پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعرف کروایا اپنے حبیب کے ساتھ تاکہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان لوگوں کو سمجھا سکے شان کا لغم کو تعداد ہو سکے پھر کہا ہم نے ابھی بارک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہدایت کے ساتھ والذی ارسل رسولہو بالخدا و دین الحق ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کا ساتھ بھیجا اب تہا رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا یہاں مبسرین نے دو معنی بیان کی اب الحدا کے ہدایت کی تہا ایک معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہدایت جاپتہ بنا کر بھیجا اس سے مراب دنیا میں جس کو ہدایت ملی دنیا میں آنے کے بعد ملی رسول اللہ علیہ السلام سے شریف ارشان کے ساتھ لائے کہ اللہ نے ساری ہدایت دے کے بھیجا حضور علیہ السلام کو دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے حضور علیہ السلام نے دنیا میں کسی سے سیکھا نہیں ہے دنیا میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دینے والا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ہدایت اللہ نے دے کے بھیجا توانا نبی امی کہا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا معاذ اللہ بے پڑا امی کا معنی یہ ہے جس میں دنیا سے کسی سے نہ پڑا ہو اب یہاں پر سوال آئے گا علمِ حدیث کو دیکھو تفسیر میں یہ حدیث کو دیکھ لو فقہ میں یہ حدیث کو دیکھ لو دیگر معاملات میں حدیث کو دیکھ لو سائنس کے مطالق حدیث کو دیکھ لو میڈیکل کے مطالق حدیث کو دیکھ لو ٹکنالوجی کے مطالق حدیث کو دیکھ لو تخلیقِ انسان کے مطالق حدیث کو دیکھ لو تخلیقِ کائنات کے مطالق حدیث کو دیکھ لو اللہ کی بیچال کے مطالق حدیث کو دیکھ لو دوہر دیگر سینکڑوں معاملات میں حدیث کو دیکھ لو تو ایک ایک عنوان پر تھیسز لکھا جا رہے ہیں پی ایچڈیز ہو رہی ہیں کائنات کا اتنا بڑا عالم اتنی بڑی شخصیت اور کسی سے پڑے نہیں اگر کسی سے پڑے نہیں امی ہے تو یہ سب کچھ آیا کہاں سے اللہ برواد ہے کسی سے نہیں پڑے لیکن اللہ تعالیٰ فروا رہا ہے کھڑے ہو کے استقبال کیجئے مفتی عاظب پاکستان بلکہ ذکر کے ساتھ استقبال کر مفتی عاظب پاکستان آگئے اور اس سے پہلے کمیشنر راولپنڈی راولپنڈی کے کمیشنر بھی تشریف لائے میں کمیشنر صاحب کو بھی خوشحامدیت کہتا ہوں کمیشنر راولپنڈی بھی تشریف لائے میں دل کی عطا کے رائے سے مباربات پیش کرتا ہوں کمیشنر راولپنڈی کو بھی اور سب سے بڑھ کر مفتی عاظب پاکستان حضرت قائد اہل سننہ مفتی منیب الرحمن صاحب مدد ذلہ العالی کو سب ہاتھ اٹھا کے خوشحامدیت کو ہو حضرت آپ آپ کو دل کی عطا کے رائے سے احلن و سحلن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا تشریف لانا ہم سب کے لئے باعث سعادت فرمائیں اللہ ہوا اکو ہے کس شان کے ساتھ کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑا پھر کس سے بڑا اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سکھا دیا وہ سب کچھ جو آپ کہیں جانتے تھے دو منٹ رہ گا جماعت کی ٹائم میں پھر اپنی بات کو اختتام کر دوں گا بڑی توجہ جو چاہیے آپ کی اپنے گفتگو میں اللہ ہوا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو سرچشمہ ہدایت بنا کر دیتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرچشمہ ہدایت ہے جس کو ہدایت ملی جس کو ہدایت ملے گی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے جیسے عزت جنید فغدادی کا قول میں نے آپ کیا گفتگو سے آغاز میں رکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے دروازے تھے اللہ سب کا بند فرما چکا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے تھے اس سے مطابق یہی دین ہے اب تمام دیان امام فغددن راضی بھی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد منسوق ہو چکے ہیں اب اگر دین ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کا دین ہے اب اگر سکہ چلے گا تو فقط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلے گا اور اس آیت کی تفسیر میں علامہ علیہ وآلہ وسلم بغدادی نے خاظن میں کہا کہ خواہ و مشرقین کے عدیان ہو یا خواہ و اہلِ قطاب کے دین ہو رسول اللہ علیہ السلام کے تشریف لے آئے تو رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا ہی غلبہ ہوگا غلبے سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی رستوں سے بھی باقی آن سے بھی اللہ تک پہنچنا باقی عدیان سے بھی اللہ تک پہنچنا ممکن ہوگا لیکن حضور کا دین سے بدرجہ حتم ہوگا نہیں غلبے سے مراد یہ بھی ہے جب حضور علیہ السلام آگئے اب اگر کسی کو اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ایک دین ہے ایک رستہ ہے اور وہ دین مصطفیٰ ہے وہ دین اسلام ہے اللہ تعالی ہم سب کو مذہبِ حق اسلام پہ استقامت اتا پروائے اللہ تعالی ہم سب کو حق اہل سنہ و جماعت پہ استقامت اتا پروائے جس بات میں میں نے بات کو ختم کرنا ہے یہ ادھر اور دین قلی پہ ایک بات کر کے سر بات کو ختم کر دوں گا حضرت مفتی آزم پاکستان تشریف فرما ہے یہ گوھر ساز بھی ہیں اور گوھر شناس بھی ہیں ان کے مدرسے میں ایک عظیم شخصیت جو میرے رائے کے مطابق اس صدی کے بڑے مفسر بڑے صغیر میں کہا جا سکتا ہے ادھر وقت میں ایک تو وہ دور تھا نا حضرت کا اور ان شخصیات کا اس کے بعد پڑے مفسر اور بڑے محدد علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ حضرت کے پاس تھی جو ہے وہ شیخ الحدیث کے حدیث شریف پڑھاتے تھے اللہ تعالی ان کا بلندی درجات اٹھائے عطا فرمائے تبیاد القرآن دیکھ لو سبحان اللہ شرع مسلم دیکھ لو غالباً حضرت علماء نے کہا کہ مسلم شریف کی تاریخ کی ایک تاریخی شرع ہے جو حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی نے لکھے انہوں نے بڑی خوصورت بات کی اس میں کہ حضور علیہ السلام کے دین کو اللہ تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمائے گا اور پھر اللہ تعالی کا فرمانا کہ ہم نے آپ پہ دین کو مکمل فرما دیا حضور کو بیج کے تم پہ دین کو نعمت پہ مکمل فرما دیا حضرت رحمت اللہ علیہ پرماتے ہیں غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ کہ حضور علیہ السلام پر دین تمام ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی اور مکمل ہو گئی اب علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی اور نبی کے آنے کی تب ضرورت ہونا جب دین مکمل نہ ہو جب حضور علیہ السلام کی شریعت مکمل نہ ہو قرآن جہاں خاتم النبیین بیان کر چکا ہے وہی ایوی بیان کر چکا ہے ایک عمل نعمت کو تمام کر دیا دین مکمل ہو گیا اب وہ کہتے ہیں دین مکمل ہو گیا اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آتے دین میں کچھ اضافت کرے کہا یہ آیت جہاں حضور کے شان کو بیان کر رہی ہے جہاں حضور کے دین کے قلبے کو بیان کر رہی ہے وہی آیت حضور علیہ السلام کے مقام ختم نبوت کو بھی بتا رہی ہے حضور کے شان ختم نبوت کو بھی بتا رہی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ضرور ہو سکتا ہے کسیاب ضرور ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولو نبی نہیں ہو سکتا تاجدار ختم نبوت نماز مغرب کے لیے صفحہ بنا لے نماز مغرب کے لیے